موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل ٹھیک تک ہوں گے یہ جو اتنا خوبصورت نازک نازک پتوں والا پلانڈ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جریسینا مارجیناٹا اس کے علاوہ اس کو ڈریگن ٹری بھی کہتے ہیں جریسینا یہ بہت ساری ورائیٹیز ہوتی ہیں ساری ایک سے بڑھ کر ایک ہوتی ہیں اور آپ اسی کو دیکھ لیجئے کتنے خوبصورت اس کے لیوز ہیں اور اس میں کلر کمبینیشن دیکھیں آپ کو بہت ہی پسند آئے گا میرے پاس اس کے بہت سارے پلانٹس ہیں اور اس سارے پلانٹ بہت اچھا گروہ کر رہے ہیں یہ کافی رف اور ٹف پلانٹ ہے نہ صرف سردوں میں یہ گروہ کرتا رہتا ہے بلکہ گرمیوں میں بھی یہ گروہ کرتا ہے یہ پلانٹ آپ یہ سمجھئے کافی سلو گروہنگ پلانٹ ہے بہت سلولی سلولی گروہ کرتا ہے اور اس کے لیوز بڑے خوبصورت لگتے ہیں یہ سارے پلانٹس ہیں سردوں میں تو یہ پارٹری شیر میں چل جاتا ہے یعنی اس کو تھوڑے دیر کی ڈریکسن لیٹ مل جاتی ہے تو اس میں یہ گروہ کرتا رہتا ہے لیکن گرمیوں میں یہ ڈریکسن لیٹ کو برداج زیادہ نہیں کر پاتا لہذا اس کے لیوز سائٹ سائٹ سے برن ہونے لگ جاتے ہیں جو ان کی ٹپس ہوتی ہیں یہ ان کی لیوز کی یہ برن ہونے لگتے ہیں لہذا ہم ان کو ایسی جگہ رکھتے ہیں جہاں پر برائٹ انڈریکسن لائٹ آئے لیکن بعض دوقات ایسا ہوتا ہے کہ پانی کی تھوڑی سی مسٹیک ہو جاتی ہے تو یہ پلانٹ برائٹ انڈریکسن لائٹ میں بھی خراب ہونے لگتا ہے لہذا آپ اس کے پانی کا بہت خیال لگیں گے اگر آپ اس کو زیادہ پانی دیں گے تب بھی اس کے لیے زدار ہونے لگ جاتی ہیں آگے سے ٹپ اگر کم پانی دیں گے تب بھی آگے سے لیے ٹپ جہاں اس کے بارن ہون جاتی ہے یعنی ڈرائی ہون لگتی ہے اور اگر آپ انڈریکسن لائٹ لگ دیا تب بھی لہذا یہ آپ پر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ اس کو چیک کر کے پانی ڈالیے پانی آپ نے اوور وارٹنگ بلکل نہیں کرنی ہے آپ بھی دیکھیں یہ میرے جو ایک لگا ہے وہ چھینچ کے پاٹ میں لگا ہے ایک ہی لگا ہے میرا دس انچ کے پاٹ میں اور ایک اور میں آپ کو ابھی دکھاؤں گی اسی کی وارائٹی ہے جو بھی سامنے ہی رکھی ہوئی ہے وہ آپ کو دکھاتی ہیں وہ سکریباً سولہ انچ کے پاٹ میں ہے اور سارے ہی بہت اچھی گروہ کرنی ہیں پانی کا اس میں نے کہا آپ میں چھک کر کے پانی ڈالنا ہے بہت زکر جب چھوٹے پاٹ میں ہم لگاتے ہیں اور بہت زیادہ گرمی پاہ رہی ہوتی ہے تو ہمیں بہت وقت اس کو دو دفعہ پانی ڈالنا پڑتا ہے لہذا اس کے لئے آپ نے مٹی تھوٹے اچھی بنائی گا یعنی اس کے اندر آپ تین چاہش چیتوں کو کمبینیشن بنا لیجئے ایک تو یہ کہ آپ کو کوپری پھیل لیجئے کمپوز لیجئے گارن سارے لیجئے اور تھوڑی نقدار میں سینڈ لیجئے ان چیزوں کو بنا کے آپ جو پانی لگائیں گے بہت اچھا اس کے کمبینیشن بن جاتا ہے اس پلانٹ پر کبھی کبھی میلی بکا یا سپیڈا مائٹ کا اٹیک بھی ہو جاتا ہے لہذا آپ اس کے لیوز بھی چیک کرتے رہیے بعض اوقات بلیک رنگ کے سپورٹ پر دیتے ہیں وہ بھی بعض اوقات آپ چیک کریں گے اور آپ فنگر سے اس کو نکالیں گے اکنے نیل سے تو وہ نکل جاتے ہیں لہذا ان پر آپ سپری بھی کرتے رہیے مہینے میں ایک دفعہ سپری کر دیجئے یہ بھی بہت اچھا رہتا ہے اس کے لئے اس نم کو کٹنگ سے بہت ایزلی گرو کر لیا جاتا ہے آپ کو میں دکھاؤں اس سے پہلے اپنا ایک برانٹ دیکھئے ایک میرا برانٹ یہاں پر رکھا ہے اور آپ اس کو دیکھئے یہ کتنا پیارا ہو رہا ہے یہ دیکھئے اوپر سے اس کے لیوز کتنے خفصت ہو رہے ہیں بلکل پھول کی طرح ہو رہے ہیں اس طرح ہو رہا ہے اس کو ہم کٹنگ سے گرو کرتے ہیں میں نے یہ کٹ کے دیکھئے یہاں سے میں نے کٹ کیا اور میں نے اس کی برانچ کٹ کر کے لگا دی تو وہ بھی ایزلی گرو کر لیتی ہے اور اگر ہم کٹ کرتے ہیں تو اس کی کئی برانچز نکلتی ہیں یہاں پر ایک برانچ نکلی تھی لیکن وہ شاید ڈرائی ہو گئی میں نے دوبارہ سے اس کو پنچ کر دیا تاکہ دوبارہ سے اس میں چھوڑا سا ہو جائے تو پھر دوبارہ سے نکل آئے اور دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو کٹ کیا تھا تو اس میں سے کتنی ساری برانچز نکلی ہیں یہ دیکھیں تین برانچز نکلی ہیں میں آپ کو پیچھے سے دکھا دی دیکھیں یہ دیکھیں تین برانچز نکلی ہیں یہ دیکھیں تین برانچز نکلی ہیں تو اس طرح میں ہم کٹ کر دیتے ہیں تو اس کی دو سے تین برانچز جو خوبصورت لگتی ہیں اور جو برانچ آپ کٹ کیجئے وہ آپ کہیں اور دوبارہ سے کٹنگ کے در یہ گرو کر لیجئے تو یہ کٹنگ کے در یہ بہت اچھا گروہ ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ اس پلانٹ کو جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ اگر آپ کٹنگ کریں گے تو تیری سے یہ گروہ ہوتا ہے یہ برانچز نکالے گا تو وہ خوبصورت بھی بہت لگتا جب اس کی برانچز نکال آتی ہیں اچھے جیسے میں نے کہا فرٹیلائزر کے بات اگر ہم کرتے ہیں تو فرٹیلائزر جو ہے اپنے پلانٹ کو سنجھئے بیسے آپ نے پلانٹ لگایا تو آپ نے اس کو فرٹیلائز کر دیا پھر مہینے میں ایک دفعہ آپ کو فرٹیلائزر دے دیجئے بس اس پلانٹ کے لیے اتنا ہی بہت اچھا رہتا ہے یہ آرام سے گروہ کرتا رہتا ہے کوئی پرابلم کریٹ نہیں کرتا اور چھوٹے اور یہ سب سے بچی بات یہ بھی کہ یہ پلانٹ بہت اچھے تک آپ کو اس کو ریپورٹ بھی نہیں کرنا پڑتا ہے میرا یہ پلانٹ بہت عرصے سے دیکھے اس میں لگا ہے اور چکا سلولی گروہ کرتا ہے لہٰذا اس کو جلی سے آپ کو ریپورٹ بھی نہیں کرنا پڑتا ہے اور کافی عرصے سے میرا یہ پلانٹ اس کے اندر لگے میں ہیں تو یہ پلانٹ آپ انہارے میں آ سکتے ہیں بہت ایسلی نرسریز میں مل جاتے ہیں اگر آپ کے نیبر میں یا کسی کے وہاں ہے تو آپ ان سے کوئی برانچ بھی لے سکتے ہیں ویسے اگر آپ جائیں گے نرسریز سے تو میرا خیال ہے ہنڈرڈ روپیس کے اندر آپ کو یہ پلانٹ مل جائے گا بڑا خوبصورت پلانٹ ہے اور آج کل کے ریٹس تو مجھے بلکل پرفیکٹ نہیں پتا لیکن میں خیال ہے ہنڈرڈ ہنڈرڈ ففٹی کے اندر آپ کو یہ پلانٹ نرسریز میں مل جائے گا دیکھنے میں بہت پیال ہوتا ہے جو پھر پاؤچیز میں بھی مل جاتا ہے بعض اوقاتی اس پلانٹ کو آپ ایزئی لاسکتے ہیں اس کی روٹس بہت ایسے نہیں گہوں جاتی ہیں بہت اس قندر بہت بڑا پارreatšíے سکتے ہیں ایسے کہ ابر دیکھنے آپ مل gotuna plant لگایا ہے ہوئے یہ رام سے اس میں گروھ کر رہا ہے اور سادسات یہ پلانٹ بھی گروھ کر رہا ہے تو اس پلانٹ آپ ایسے لیے اپنے گھر میں لگائیے اور گرمیوں میں فلاورن ایک مل خص جادہ ترک اگر آپ کے پاس دھوپ نہیں آتی ہے تو پھر یہ پلانٹ آپ کے لئے اس لئے بھی اچھا رہ گا کہ آپ کے گارٹن کو بہت گرین لک دے گا اوپر سے اس کے شیڈز جو اس کے اندر ہوتے ہیں وہ بھی بہت خصورت لگتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ نے اسے ملاقات ہوگی کسی اور فجومے کسی اور ٹپک کے ساتھ تک تک کے لئے اللہ حافظ